موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ملکی معیشت میں اسٹاک مارکٹ کا کلیدی کردار ہے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تابون پراہم کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی محایدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا امریکی نمائندہ خصوصی اغوانستان کی پاکستان آمد نگران وزیر خارجہ سے ملاقات اغوانستان کے آوان کی خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور امریکہ میں اغوان مہادرین کی محفوظ آبادکاری نقل مکانی پر بھی بات چی کراچی سٹی کانسل کا اجلاس ہنگامہ آرائی اور شوش شرابے کی نظر ہو گیا تلک کلامی کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ پہلے شہر میں کوئی اور بدموشی کرتا تھا اب کوئی اور کرتا ہے کراچی میں ارشی شاپنگ مال رہائش کے لیے محفوظ کرا امارت میں معمولی مرامت رنگ و راغن کے بعد رہائش اختیار کی جا سکتی ہے واقعے میں جابا حق ہونے والے پانچ میں سے چار افراد کی شناخت کر لی گئی ملک بھر میں موسم سرد اور خوشک بالائی علاقوں میں مطلع جزوی عبر آلود رہنے کا امکان پنجاب میں سموک کے ٹیرے لاہور کا فضائی میار آج بھی مزرے سے ہے پاکستان کے دو صوبائی دار الحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ملکی معیشت میں سٹاک مارکٹ کا کولیدی کردار ہے ایم ایف سٹینڈ بائی محایدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا ہم سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون پراہم کرتے رہیں گے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ملکی معیشت میں سٹاک مارکٹ کا کولیدی کردار ہے ایم ایف سٹینڈ بائی محایدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا ہم سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون پراہم کرتے رہیں گے کراچی میں سٹاک ایکسٹینج میں پاکستان کی موشی ترقی اور اقتصادی لچک کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ اجارہ سکوک اجرا تقریب میں شرکت اعزاز ہے انوار الحق کاکر نے کہا کہ آج گونگ کی آواز صرف یہاں نہیں پاکستان کی کیپیٹل رہداریوں میں گونجی ہے ہمارا عظم ہے کہ موشی بہتری کے سمرہ سے قرب مستفید ہو نگرہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ روانسال ملک کی معیشت کو کئی چالنجز کا سامنا رہا آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی مقاعدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے باعث سٹاک ایکسٹینج میں تیزی کا رجحان ہے موشی بہتری سے سٹاک مارکٹ ستمبر سے چالیس پیصد بڑھی ہے اور ڈالر کا بھاؤ ستمبر میں تین سو سات روپے تھا جو آج دو سو چوراسی کے لگ بھگ ہے انوارالحق کاکر نے کہا کہ وفاقی حکومت کا عظم ہے ترقی کا ماحول سازکار رہے اور معیشت کی بہتری کے سمرہ سے قوم مستفید ہو حکومتی پیپرز کی اسٹاک ایکسٹینج میں نیلامی سرمایہ کاری کو بسد دے گی جبکہ اسٹاک ایکسٹینج میں نیلامی لاغت کم کرے گی اور شفافیت لائے گی نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے امریکی نمائندہ خصوصی اغوانستان تھامز ویسٹ سے ملاقات میں اغوانستان کے عوام کے خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا مزید احوال اس سپورٹ میں نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے امریکی نمائندہ خصوصی اغوانستان تھامز ویسٹ سے ملاقات میں اغوانستان کے عوام کے خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان تھامس ویسٹ دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ گئے امریکی سفیر اور سفارتی عملے نے تھامس ویسٹ کا استقبال کیا ذرائع نے بتایا کہ امریکی نمائندہ خصوصی دفتر خارجہ پہنچے جہاں انہوں نے نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی سے ملاقات کی اس موقع پر پاک امریکہ تعلقات اغوانستان کی صورتحال غیر قانونی مقیم اغوان باشندو کی اغوانستان واپسی پر تبادلے خیال کیا ذرائع کا کہنا تھا کہ امریکہ میں اغوان مہاجرین کی محفوظ آبادکاری نقل مکانی پر بھی بات کی گئی جلیل جلانی نے اغوانستان کے عوام کے خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر سور دیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جلیل عباس نے عالمی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کے عظم کا آدھا کیا دورہ پاکستان کے دوران امریکی نمائندے کی یو این ایچ سی آر آئی او ایم ریڈ کروس کی عالمی کمیٹی کے حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں جبکہ امریکی نمائندہ خصوصی کی اغوان پناہ گزینوں سے بھی ملاقات کا امکان ہے امریکی نمائندہ خصوصی اغوانستان یو اے ای سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کریں گے ان کا چار ممالک کا دورہ پندہ دسمبر تک رہے گا کراچی سٹی کانسل کا اجلاس ہنگام آرائی اور شور شرابے کی نظر ہو گیا حکومتی اور حضب مخالف کے آرائی میں پہلے تخ کلامی ہوئی اور پھر نعبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ پہ کراچی سٹی کانسل کا اجلاس ہنگام آرائی اور شور شرابے کی نظر ہو گیا حکومتی اور حضب مخالف کے آرائی میں پہلے تخ کلامی ہوئی اور پھر نعبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی رہنما پیپلز پارٹی نجے عالم نے قبضہ میئر کا پلیکارٹ چھین کر پھار دیا جس پر جماعت اسلامی کے ارکان نے ان کا گھراؤ کیا اس دوران ایوان مچھلی بزار بنا رہا میر مرتضی وحاب نے شور شرابے کے دوران اجلاس ملتوی کر دیا اجلاس میں بینر اٹھائے اوپوزیشن اراکین گٹر کے ڈھکن دو اور پانی دو کے ناری لگاتے رہے جبکہ پیپلز پارٹی کے اراکین زکاة چور اور فطرہ چور کے پلیکارٹس ایوان میں لیا ہے بعد ازا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میر کراچی مرتضی وحاب نے کہا کہ کونسل اجلاس میں جماعت اسلامی کے کردار کو سب نے دیکھا بدقسمتی سے لچک کے باوجود آج بھی رویہ سب کے سامنے ہیں اجلاس شروع کرتے ہی احتجاج شروع کر دیا گیا مرتضی وحاب نے کہا کہ اجلاس اس لیے ختم کیا گیا تاکہ آئندہ احسان انداز میں اجلاس کریں گزشتہ روز بھی کہا تھا ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چھاتے ہیں پہلے شہر میں کوئی اور بدموشی کرتا تھا اب کوئی اور کرتا ہے انہوں نے کہا کہ میر کی کرسی پر چاکنگ کرنے کی کوشش ہوئی جو غیر مناسب رویہ ہے ہمیں چیخنے کا شوق نہیں لیکن عزت دیں گے تو عزت کریں گے ادھر پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی سیف الدین ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آر جے سینٹر میں آتیزتی پر بات کرنے کا مطالبہ کیا لیکن ہمیں بات کی جوزت دینے کے وجہے مائک بند کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے میٹنگ میں میٹھی بات ہیں اور بہار آ کر کچھ اور کہتے ہیں سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ فلسطین پر ہمارے وجہے پیپلز پارٹی کی قراردات پیش کروا دی گئی ہمیں بلڈوز کر کے اجناس نہیں چل سکتا جوالی طریقے سے قراردات پاس کروانے پر قانونی کاربائی کر سکتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے ارشی شاپننگ مال کو رہیش کے لیے محفوظ قرار دے دیا افسوسناک واقعے میں جابہک ہونے والے پانچ میں سے چار افراد کی شنافت کر لی گئی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے ارشی شاپننگ مال کو رہیش کے لیے محفوظ قرار دے دیا افسوسناک واقعے میں جابہک ہونے والے پانچ میں سے چار افراد کی شنافت کر لی گئی ہے جن میں 35 سالہ غلام رضا 38 سالہ نومان بیگ 20 سالہ نوجوان مصطفیٰ اور 30 سالہ ریاض شامل ہیں پانچویں شخص کی تحال شناخ نہ ہو سکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب ارشی شاپنگ مال کی دکانوں رہائشی فلیٹس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی جس کے نتیجے میں پانچ افراد جابہک ہوئے فاربرگیٹ حکام نے کئی گھنٹوں کی جد و جہد کے بعد آگ پر قابل پایا تھا تاہم اب ایس بی سی اے کی ٹیکنیکل ٹیم نے امارت کو محفوظ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امارت کا نقشہ 1990 میں پاس ہوا تھا ایس بی سی اے حکام کا کہنا ہے کہ امارت میں ایمرجنسی راستہ نہیں ہے ہنگامی صورتحال کے لیے ہائیڈرینڈ سسٹم یا فائر فائٹنگ کے آلات نہیں تھے ایس بی سی اے حکام کے مطابق متاثرہ امارت کے بیم اور کولم میں کریک کے نشانات نہیں ملے ہیں امارت میں معمولی مرمت رنگ و روغن کے بعد رہائش اختیار کی جا سکتی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز آئیشہ منزل کے قریب ارشی شاپنگ مار پر فرنیچر کی دکانوں میں آگ لگ گئی تھی آگ نے رہائشی پلیٹس اور 130 دکانوں پر مشتمل پانچ منزلہ امارت کو اپنی لپیچ میں لے کر شدید تقسان پہنچایا واقعے میں پانچ افراد جابہک ہوئے ہیں اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ جیولوری اور کپڑے کی دکان میں لگنے والی آگ سے متعدد دکانیں جل کر خاخصر ہو گئیں لوگ ڈاؤن، پابندیوں اور بارش کے باوجود لاہور میں اسموک کم نہ ہوئی وستی پنجام میں اسموک کراچ آج بھی برقرار ہے اور آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فیرس ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق ایندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک بالائی ازلا میں مطلع جزوی عبرالوت رہے گا جبکہ میدانی علاقوں میں سموک اور دھن چھائے رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کے روز پنجاب خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں اور بالائی سن میں صبح اور رات کے آقات میں سموک اور دھن چھائے رہنے کا امکان ہے خوزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا اس دوران ملک میں کم سے کم درجہ حرارت لہ منفی دس، سکردو منفی آٹھ، گلگت، اسطور منفی پانچ، گوپس، پلواما منفی چار، کالام، سرینگر، اننتناگ، شوپیاں اور بارہ مولا میں منفی تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا پاکستان کے دو صوبائی دار الحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گئے لوگ ڈاؤن، پابندیوں اور بارش کے باوجود لاہور میں اسموک کم نہ ہوئی مستی پنجام میں اسموک کراچ آج بھی برقرار ہے اور آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرس ہے لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے صبح صویرے شہر کا ائر کالیٹی انڈیکس دو سو چونسٹھ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جس کا ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو نوے ریکارڈ کیا گیا ہے فیضائی آلودگی کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے طبی ماہرین نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی کی ہدایت کی ہے دوسری جانب بھارتی دارال حکومت نئی دہلی میں بھی فیضائی آلودگی کا راج برقرار ایک یو آئی ایک سو اکیاسی ریکارڈ کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس ریک کے بعد موسیقی